موسیقی 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 اور ٹرائبلنگ کا شوق ہے یہ تینوں چیزیں بلینڈ کریں اس کے نتیجے میں جو ریزلٹ ملتا ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے آج آپ کو بڑی کمال چیز دکھانی ہے موسیقی حب جی نکل کے جا رہے ہیں اور میں پرسنلی ان کے سارے سٹاف کا بہت شکر گزار ہوں بہت مزہ ہے جی آپ کے ساتھ سٹیک کر کے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو لوگ اور آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ سٹیک کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے بہت شکریہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم بھی اللہ اسلام علیکم بھی ہم نکل کے اب بھوربن سے جا رہے ہیں نتیہ کلی ہم کل بھی گئے تھے لیکن آج ہمارا پلان جوڑا سے ڈیفرنٹ ہے نتیہ کلی میں میں نے آپ کو چیز کیا رہا تھا ٹرائیلنگ سے رلیٹڈ وہ دکھاؤں گا سرپرائز اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے ٹھنڈے آنے والی سائٹ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب میں انسٹاگرام پر کچھ ہی پوست کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت اچھی ریکومنڈیشنز آ جاتی ہیں اور ساری سجیشنز آ جاتے ہیں بہت ایسے ہوتا ہے کہ میں کبھی اپنی لائیو اپ ڈیٹس میں کبھی اپنی لائیو لوکیشن وہ نہیں کرتا فور می اون پرسنل ریزن لیکن ہمیشہ میری سٹوریز اور ویڈیوز جو ہیں وہ واپس آکے پوست ہوتی ہیں ویڈیوز خیر ہماری انیس سو ڈود ہو جاتا ہے جب تک پوست ہوتی ہیں ڈیاد is way too slow لیکن انسٹاگرام پر جب میں یوزیلی کسی جگہ سے ہو کے آ جاتا ہوں تب میں پوست گرہ لگاتا ہوں تو ابھی جو نتیہ گلی کا پلان ہے وہاں پر یہ ہے کہ سردار اومر ان کا نام ہے بڑے اچھے ہماری ان سے دوستی اس طرح سے ہوئی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ولوگ لگایا تھا اس میں لینڈ گروزر ڈسکس کر رہے تھے سیونٹی سیریز کی پرادو کو بھی کروزر کو بھی ڈسکس کر رہا تھا تو ایکسپیڈیشن ویکل کی میں نے بات کی نیچے ایک کومنٹ آیا اس میں لکھا تھا تو میں نے کلک کیا اور دیکھا کہ ان کی گاڑی کی نا ڈی پی لگی ہوئی تھی تو ایڈن نو کہ سی اس کار پتل زیادہ ڈیٹیلز کیسے دیکھوں تو لکیلی ان کا مجھے انسٹاگرام پر بھی میسیج آیا ہوا جب میں نے وہ کھول کے دیکھا تو آلڈی انہوں نے ایف جے کروزر فورٹی سیریز کو کیمپر میں کنورٹ کر کے ایک پروڈیکٹ سٹارٹ کے ہوئے اور ان کی گاڑی آلڈی میں نے کچھ فور ویل ہمارے آف روڈنگ کے واتس ایپ گروپس میں میں نے پہلی دیکھی تھی اور وہ گاڑی دیکھ کے ایمیج جو فرسٹ امپریشن آیا تھا ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ یہ کسی گورے اوور لینڈر کی گاڑی ہے یہ کوئی آسٹریلین بوئی کوئی ایسا سینڈ لگ رہا ہے میں نے نو آئیڈیا کہ یہ گاڑی کوئی بندہ پاکستان میں یہ پروڈیکٹ کر رہا ہے اور جتنے ہی مطلب مجھے خوش ہوئی کہ یار عمر بھائی کہ ان سے میرا بات چیت ہوگی جو یہ بندہ پروڈیکٹ کر رہا ہے کیونکہ میں نے صرف اس گاڑی کی ایک جلگ دیکھی تھی اور امیجیٹلی آپ کو بتا ہے جنہیں گاڑیوں کو شوق ہے ایک گلمس آپ دیکھیں دس آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آجاتے ہیں پھر ان کا میسیج جب آیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی جن جتنا خوشی آپ کو یہ اس سے خوشی تو مجھے آپ کی گاڑی دیکھ کے ہو رہی ہے پھر انہوں نے مجھے اپنے پوری پروڈیکٹ کی ڈیٹیلز بتائیں اور پھر میں نے یہ جب بھی میرا چکر لگے گا تو میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا اور ان کی گاڑی مجھے خود دیکھنے کا بہت زیادہ سسپنس تھا تو جو میری نظر والے دوست ہیں ان کو بھی سسپنس ہے تو آج آپ کے ساتھ ایک پاکستان کا یونیک ترین اوورلینڈ پروجیکٹ دکھائیں گے خان جی مجھے ارم سیٹ کا بڑا نام بجتا ہے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پر سیٹ وان لگا ہے تو بڑی عوام جانتی ہے سیٹ صاحب تو مجھے ان پر بھی بڑے آس امید ہے کہ آسٹریلیا میں وہ بڑا انتظام کرنا ہے ان کا اپنا انتظام نہیں ہو رہا آسٹریلیا میں آپ نے کیا انتظام کروانا ان ان سے سیٹ کسی رہا ہے ہم بڑا مشہور ہیں ہم نے مشہور کی ہے برینڈ کو اوپر لے جانے والے بھی ہم ہیں آسٹر کیا ایک قویشن ہے وہ کونسی کمپنی ہیں جن میں آپ تنک ٹاکھیں ان کے بارے میں پاکستان میں بھی ہیں چیزی اس لئے میں انسٹا گرام پر لکھا ہوئے تو دیفرینٹ لیوال پر میں نے کافی لوگوں بھی کی ہے اور اس میں کافی پاکستانی پورٹفولیو بھی ہیں اور اوستریلیا پورٹفولیو تو جن کو اپنے ایڈوائز کی وہ کمپنیز چل رہی ہیں وہ تینک تینک سبھی چل رہے ہیں تو سر بلکل کمپنیز چل رہی ہیں کیونکہ ایک بندہ تھا اس کا مزاق اس کا ذرا واقعہ تھا اس نے کہا جی میں جی موٹیویشنل سپیکر ہوں اچھا تھا انہوں نے کہا جی بزنس موٹیویشن دیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی وان اف مای سٹوڈنٹ گوٹ ملینئر تو انہوں نے کہا کیسے جی انہوں نے کہا میرے کافی دار سٹوڈنٹ تھے لیکن ایک ملینئر اس طرح سے بنیا کہ وہ بلینئر تھا پھر اس نے میرے سے ایڈوائز لی تو وہ ملینئر ہو گیا اچھا خان جی پاکستان میں تو نہیں کسی تینک ٹینک کو ایڈوائز دے رہے نا پاکستان میں میں پہلے دے رہا تھا کیونکہ پاکستان کے حالات پہلے بہت خراب ہے پاکستان میں پہلے تھا اب حالات کو اچھے تھے خان جی کسی بجے کا ٹائم ہوتا ہے وہ جب آپ سے ٹائم ہوتا ہے رات دو تین بجے یا دن کے ہوش میں مانگتے ہیں سر تو آپ کو پتا ہے جب ایٹریمنٹس ہوتے ہیں کونٹیٹس ہوتے ہیں اس میں 24-7 آپ کو ڈیلیبری کرنی ہوتی ہے اچھا میں سی بھی ٹائم پہ 24-7 آپ کو ڈیفرنٹ سیجانے ہیں میرا گینے کا مزار دیا ہے کہ ہشی کے ٹائم میں مانگتے ہیں مد ہوشی کے ٹائم میں مد ہوشی کے ٹائم میں مانگتے ہیں میرا سوال ہے سیریس ہے خان جی کیونکہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور وہ ڈیسکلوز نہیں کرسے ہیں کہ ان کمپنیز کو ڈیوائز کر رہے ہیں لیکن کوئی اور انہوں نے بھی بولا ہے کہ میں نے ڈیوائز کی ہیں اور کافی کمپنیز پروفیت میں گئی ہیں یہ انہوں نے بولا ہے اچھا تو کوئی تین ڈیوائز بتا دے موڈل تاکہ ہمیں بھی ان سے کوئی تھوٹی موٹیویشن ملے اور کل کو ہم اپنا چھوٹا موٹا جو بھی پچاس سو کا کام کریں اس کو ہزار دو ہزار پر لے جا سکے کوئی تین بتا دیں جو انہوں نے کسی کمپنی کو نہیں کسی کمپنیز پروفیت میں میں چھوٹی کمپنیز کو جو ہے وہ ڈیوائز نہیں کرتا اور مفت بلکل اور پورٹفولیوز کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ملتائی ملیلرز کمپنیز ہیں جن کو میں جو ہے وہ کرنٹی اڈوائز کر رہے ہیں اس میں یہ ان کی چھوٹی موٹی فرمز ان کو آپ ایسی ہی کمپنیز کو ڈوائز کرتے ہیں جن کے پاس تباہی کی گنجائش یعنی کی جیدے پلک کوشن ہی ہونے کیسے کیونکہ اس میں بھی وہ اس میں بھی پولیسی پہ چینج آتا ہے وہ برباد نہیں ہے اور اس میں برباد ہونے کا پوٹینشل تو ہو نا اس کمپنیز ستاف میں تھوڑی سی جو ہے چینجنگ کرنی ہے اس میں یہ کہ جو سپیشل سیکٹری ہے آپ اس کو کانلی اس کو off کریں کہ وہ بھی اس کا محق حقا ہے ایسی چیز میں بھی ہماری بیوری ہونے مجھے امار بھائی نے بتایا کہ جو لوکیشن نے سمجھائی ہے کہ روڈ سے بھی راستہ آر قریب آ کے کچھا ٹrیک آیا انہیں بہتا تھا کہ آپ بھائی کو کسی چیزیں پسامتے ہیں میں نے کہا آپ ٹrیک ہولا لے اور ٹrیک کے اندر آ کے یہ کن کریں جو جنگل کی smell اور خوشبو اور پیل آرہی ہے مجھے تبیت پریش ہوگی موسیقی 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 یہ چھوٹی چھوٹی چیزز زندگی میں کتنی مزیدار ہوتی ہے کتنی کیمٹی ہے اور کتنی نیاب کہلو ابھی روڈ پر جا رہے تھے مزہ آ رہا ہے لیکن جیسے ہی روڈ چھوڑ کے اس طرح کے تریک پر آتے ہو تو تھوڑا سا نیچر کا وولیوم اور ہائی ہو جاتا ہے مزا ہی کسی اور لیول پر چلا جاتا ہے ایسینا مزا آ رہا ہے یہاں پر گاڑی چلانے کا خموشی سکون جنگل کی فیل میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی کی خوشی ہیں وہ ان چوٹی چوٹی چیزوں میں ایر ڈا اینڈ ڈا 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 ڈے نیچر سے بڑی لگزری کوئی نہیں ہے ان ٹرمز آف ہیپینیس اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی سیٹیسفیکشن خوشی کی سیٹیسفیکشن کسی اور چیز سے نہیں ملتی موسیلی لوگ نیچر کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں لیکن اصل میں سارے پیسے نیچر ہیں اتنی کوئی یہ خوبصورت جگہ ہے ابھی زیادہ لوگ ہوتے تھے سب کی ڈیفرن ڈیفرن پرورٹیز ہوتی ہیں ابھی سب کے الگ الگ معاملات آج کے جو ہم نے واپس جانے ہیں لیکن اگر آج مجھے جلدی نہ نہ ہوتی تو میں یہاں پہ آرام سے بیٹھتا ہوں ایتر پورا جنگی جا رہا ہے آئی ڈیال جنگی آج نجیس ٹریک پہ آکے ہمارے پیسے ہو گئے ہیں پورے پرافٹ ہو گیا ہمیں بھائے ہائیں سامنے برف کا ٹوٹا دیکھیں اور چیک کریں بھائی ڈیال جنگی. آج مجھے گا کہ پاسے ہو گئے ہیں پورے اب میں وہ ہے پرافٹ ہے اب وہ دیکھیں ٹریک کتنا ہے اور سامنے برف کی طالب پیاری لگی ہے ہے ڈھلے گھرک ہی ہیں آج اچھے بسر طرف سکتا ہے حوالا مجھے موسیقی سپورٹس بہت آئیڈیال ہوتے ہیں دو تین گاڑیاں ساتھ وہاں بارام سے اپنی کیمپنگ سائٹ بنائیں بچے چیز چیز وہاں پہ پڑی ہے نا پتھر پڑے آگشک لگائی ہوئے کسی نے مزہ ہے اس ٹریک پہ اچھا جی ہم آگے ہیں یہاں پہ عمر بھائی جن سے میں نے ملاقات کرنی تھی اور سرپرائز آپ دیکھیں اگر تو ایڈوینچرر ہیں آپ پوور لینڈر ہیں آپ ٹریولر ہیں تو پھر یہ نظارہ دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں گے عمر بھائی ماشاء اللہ میں ملواتا ہوں آپ کو ایک تو انہوں نے مجھے جس جگہ پہ ملنے کے لیے بلائیا ہے انہوں نے کہا جی آپ یہ والا ٹریک لیجئے گا ٹریک آپ نے میرا دیکھ لیا راستے میں کتنا خوبصورت ہے پیچھے یہ انٹیک بیلڈنگز اور جو لوکیشن انہوں نے سیٹ کی ہے پتہ چل گیا کہ ان کی ماری طبیعت بلکل ایک جیسی ہے یہ ہے جی ملیے ان سے سردار عمر صاحب ہیں اور یہ ہیں اس پروجیک کا ماسٹر مائنڈ اور انہوں نے یہاں پہ میں آپ کو جو ولوگ کی کونٹینیوٹی وہ چلتی رہے گی لیکن اس گاڑی کے اوپر کیونکہ یہ اتنا ماسٹر پیس ہے اس کے لیے پوری ڈیڈیکیشن اس طرح ہوگی کہ میں پورا ویڈیو جو ہے گاڑی کے ٹور کی ولوگ ریکارڈ کروں گا ولوگ ہمارا چلتا رہ گیا یہ عمر بھائی ہے اور عمر بھائی کے دوست آئے ہیں ساد عبداللہ بھائی یہ آپ کو فالو کرتے ہیں جب میں نے اسے بتایا ہے وہ بھی آرہے ہیں اچھا اچھا آپ کا پیار ہے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی کراؤن والی اچھا 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 میں میں کراؤن سرچ کر رہا تھا مجھے بھی گھاڑیوں کا ٹیسٹ دیتا ہے تو میں سرچ کر رہا تھا کراؤن کی ویڈیو اچھا پھر میں نے آپ کی کراؤن کی ویڈیو دیکھی اسے پھر وہ آپ کا سکردوالا ٹرپ دیکھا تھا بس وہ ایسے ہی ہے کہ طبیعت اور سوچ ملتی جلتی ہونا تو اس طرح سے کنیکشن بن جاتا ہے میں خود یوٹیوب کے حوالے سے میری جتنے لوگوں سے دوستی ہوئی ہے ملاقات ہوتی ہے اس میں ایک ٹرائولنگ اور ایک ایسیو بیز یہ دو سبجیکس کامون ہوتے کیونکہ پاکستان میں ٹرائولنگ کے لیے ہمیں ایسیو بیز جنرل وہ اسینچل ہے اسینچل ہے اور دوسری گاڑیوں میں سپورٹس کارز ہیں دوسری ہیں ان کی یوٹیلیٹی ہم اس لیول پر ایکسرسائز نہیں کر سکتے اچھا اب میں گاڑی جو ہے اس کی علاقصہ ویڈیو ہے وہ فورن ولوک کے بعد پوسٹ ہو جائے گی میں آپ کو دکھا دوں گا میں نے بڑا انتظار کیا اس گاڑی کو دیکھنے کا آپ کو خود بھی دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی یورپین آور لینڈر کی یا کسی اور اسٹریلین آؤٹ بیک شکین کی گاڑی ہے لیکن یہ ہمارے پاکستانی بھائی نے بنایا ہے اور یہ جس جگہ پہ بھی ہم پھیر رہے ہیں یہ پشاور یونیورسٹی کا کیمپس ہے اور یہ ساری بیلڈنگز جو ہیں بریٹش شہرہ کی بنی ہوئی ہیں کوئی بیریکس ہیں کوئی ٹروپس کے لیے کوئی آفیسرز کے لیے اور اتنے مزی کی وائب ہے اس جگہ پہ پلان میں نے یہ بنایا ہے کہ میں نے تو اتفاقہ نے آپ سے جب ملاقات ہو یہ ان جگہوں سے میرا تعرف ہو گیا ہے لیکن اس کا حق یہ بنتا ہے کہ میں دوبارہ ہوں گا اس طرح کے جتنے ہیڈن سپورٹس ہیں آپ نے یہ سارے ڈیٹیل میں گھومانے ہیں جب انہوں نے بری سفیل پہ قبضہ کیا تھا انہیں انگلینڈ جیسی کوئی لوکیشن چاہیے تھی انہیں انگلینڈ تو ملا نہیں وہاں کی ٹھنڈ پھر وہ ڈونڈنا شروع ہوئے وہ پھر ان کو ایک سکیل دے رہی ہے پانچ ایرے تک میں سات ہزار فٹ ہے کہ پانچ ہزار ہوگی پانچ سات ہزار کے درمیانی ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا ڈونڈے ڈونڈے انہوں نے پھر کہا یہ رہا یہ لوکیشن ہے کیونکہ جب گرمیوں میں جیلاں ڈیلی میں ان علاقوں میں جب انہیں رول کرنا ہوتا تھا اور جب پولیڈیس کے لیے وہاں سے پاکستان سے انگلینڈ اس دن تیس دن لگتے تھے پھر تیس دن کی چھوٹی وہ ایک روٹ کو تین مہینے لگ جاتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے کہ ہمارے بندے ہیں رہ بھی پاس ہی رہ بھی پاس ہی فوراں پہنچ بھی سکیں اور اس کونسپ سے یہ مری جو مری ہی سی اس حوالے سے انہوں نے ڈویلپ کی تھی آپ یہاں سے دیکھیں پیچھے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اس پورے انوائرمنٹ میں کتنے مزی کی لک دے ہیں اور کیمپر دیکھ کے آپ کو کٹل بس ایسے لگتا ہے کہ اس ویلڈرنس میں صرف اسی کیمپر کی ضرورت ہے آپ کے پاس ایک پوری فسیلٹی والا ہے ایکسپیڈیشن ویکل وہ آپ کہیں پہ بھی پاک کر دیں جو چیز آپ کو ضروریاتی زندگی کی آپ کو بیسک نیسیسٹیز چاہیے وہ ساتھ ہی گاڑی میں کیری ہو رہی ہیں اور آپ جدر چاہیں اپنا ریزورٹ بنا لیں جو سپورٹ اچھا لگ رہا اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے پیسے خرچ کے پروپٹیز لیتے ہیں اصل میں تو تساری دنیا فری پڑی ہوئی ہے تکلف آپ نے کرنا ہے اپنی ٹانگوں کو اپنے پیروں کو جان دینی ہے کہ خود جائیں کہیں جا کے بیٹھ کے ایکسپلور کریں جہاں بیٹھ یہ بس دزمین آپ کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے بنایا لینڈ کروزر کا ایک ایڈ قرآن مجھے یاد آیا آسٹریلیا میں انہوں نے جب ایڈ لگایا انہوں نے کہا کہ بسیکلی وہ ٹیگ لینڈ کی مجھے یاد نہیں وہ ڈھونڈ کے لگاؤں گا پتہ نہیں کتنے ہزار ایکر لینڈ فور سیل آگے کروزر کی پرائز ساتھ کروزر کی تصویر لگائے یعنی کہ آپ کے پاس کروزر and then you have the accessibility to unlimited لینڈ جت سے جانا ہے جاؤ ساتھ کروزر کی تصویر